سندے سمبلی کی وہی تاریخی امارتیں جہاں پاکستان کے لیے قراردات پاس ہوئی تھی آج کا اجلاس اس احامیت کے بھی حاملے کہ آج جو ہے جو جزائر کے متعلق وفا کی حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا اس آرڈیننس کے خلاف جو ہے سندے سمبلی نے ایک ریزولیشن منظور کر کے اپنا جو ہے متفقہ پوائنٹ آفیو دے دے کر جو ہے اس جزائر کے آرڈیننس کو جو ہے مسترد کیا ہے آج جیسے ہی اجلاس جو ہے سپیکر آگا سراج دورانی کے صدارت میں جو ہے دوپیر کو جیسے ہی شروع ہوا اجلاس میں جو ہے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور کوسٹ چین آوار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ قراردات جو ہے ملیر سے جو ہے نائنٹی ون پی اے سے وہ کوسٹل بیلٹ کے جو ہے کانسیٹیونسی سے رپرینز کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے محمود عالم جاموٹ انہوں نے جو ہے قراردات پیش کی جزائر کے آرڈیننس کے خلاف جو ہے اور اس کے بعد جو ہے تمام وزراء پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹی کے پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسیمبلی ہیں انہوں نے جو ہے وہاں پر اس قراردات پر تقاری کی ہیں اور آخر میں جو ہے چیف فینسٹر سندھ نے بھی جو ہے سخت ردعمل دیا اس آرڈیننس پر جو ہے تمام اراکین کا یہ کہنا تھا کہ یہ صدارٹی آرڈیننس جو ہے آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی ٹو نائنٹی سیون اور ٹو تھری نائن کے جو یہ خلاف ہیں اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ جزائر سندھ کی ملکت ہیں اور وفا کی حکومت نے جو گیر کانونی آرڈیننس کا عجرہ کر کے سندھ پر جو ہے سندھ کے حقوق پر جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے ہم اس کو جو ہے مسترد کرتے ہیں قراردات میں یہ بھی کہا گیا کہ وفا کی حکومت یا کسی اور آرڈیننس کو یہ سندھ کی قراردات کے متن میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایوان جزائر کے متعلق اس آرڈیننس کو جو ہے مسترد کرتا ہے اور یہ ایوان سندھ حکومت کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ جزائر کے تحفظ کے لیے تمام جو اقدامات اچھائیں اور وفا کی حکومت سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفا کی حکومت اس آرڈیننس سے پوری طور پر دستبردار جو ہے ہونے کے لیے صدر کو جو ہے ایڈوائیس جو ہے وہ بھیجے یہ قراردات تھی یہ قراردات جو ہے متتفاق رائے پر جو بھی آرڈین موجود تھے وہاں ایوان میں انہوں نے جو ہے منظور کر لی ایوان میں جو ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلمی لیگ فنکشنل وہاں پر ایوان میں موجود تھی اور تاریخ لبے کے جو آرڈین تھے وہ بھی یہاں موجود تھے جیسے ہی قراردات پیش ہوئی تو ایم کیوم اور پی ٹی آئی کے آرڈین جو ہے سپیکر کے ڈائیس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اردو کو عزت دو کی نعرے بازی وہاں شروع کر دی تو اس کے اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی کے بینچز سے جو ہے دیگر آرکی نے بھی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے آئی جی کو عزت دو اور گو امران گو کے جو ہے نعرے بازی شروع کی جیسے یہ نعرے بازی دونوں طرف سے جاری تھی تو ایوان جو ہے مچھلی مارکیٹ کا جو ہے وہ ایک جو پیش کر رہا تھا منظر تو اس کے بعد جو ہے جیسے قرارداد سے پہلے ایوان سے جو ہے واک آؤٹ کر کے وہ چلے گئے اور ظاہری طور پر انہوں نے جو ہے جو ہے لیا اردو کو عزت دو کیونکہ ان کو جو ہے ووٹ نہیں کرنا تھا اس آرڈیننس کے خلاف جو ہے قرارداد میں اس لیے وہ ایوان سے جو ہے چلے گئے موسیقی موسیقی اس کے بعد قرارداد جو ہے محمود عالم جامورٹ ٹیپلز پارٹی کے جو رکو نے انہوں نے پیش کی اسے قرارداد کے بعد جو ہے دیگر ارکی نے اپنا اظہار خیال کیا اور چاکھر میں چیف فنسٹر سندھ نے جو ہے بات کی اسی طرح جو ہے وہ قرارداد منظور کر کے جو ہے اس آرڈیننس کو رد کیا گیا ہے اور سندھ اسیمبلی کے ایوان نے اپنا جو ہے متفقہ طور پر یہ پوائنٹ آف ویو وفاقی حکومت کو جو ہے دے دیا ہے کہ سندھ کی حکومت سندھ کا یہ ایوان سندھ کی جو ہے عوام جو ہے اس جزائر کے آرڈیننس کے جو ہے خلاف ہے یہ گیرکانی نہیں ہے وفاقی حکومت جو ہے فوری طور پر اس آرڈیننس کو جو ہے واپس لے ہم آپ کو لیا چلیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے سندھ حکومت کے جو ہے سپوکسمن اور ایڈوائزر جو ہے قانون مرتضی واب اسیمبلی نے اپنا جو ہے جزائر کے متعلق آرڈیننس کے جو ہے اپنا پیٹا فیو تو ویسے تو دے دیا ہے تو آپ کانسٹیٹوشنلی کیا سمجھتے ہیں کہ ریزولیشن سے آرڈیننس جو ہے ریپیل ہوگا آرڈیننس کو ریپیل کرنے کا طریقہ پاکستان میں درج ہے وہ آرٹیکل ایٹی نائن میں ہے جس کے تحت آہ صدر مملکہ جو ہے کسی بھی وقت پہ اس آرڈیننس کو آہ ریپیل کر سکتے ہیں اس آہ ریزولیوشن کے ذریعے آہ سندھ اسیمبلی آہ یہ انٹینشن ظاہر کر رہی ہے آپ کے لیے کی ضرورت ہے اس لیے آہ سندھ اسیمبلی آج یہ قراردار موف کرے گی جس کے بعد سندھ حکومت جو ہے وفا کی حکومت کو خط کے ذریعے مطلع کرے گی تاکہ صدر مملکت کو سندھ اسیمبلی کا یہ پوائنٹ آف یو آہ نقطہ نظر جو ہے وہ کنوے کیا جا سکے اور ہم امید کریں گے کہ صدر مملکت بینگ اسیمبل آف ایڈریشن آہ سندھ اسیمبلی اس قراردات کو آہ کیوں پر کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر اس آرڈیننس کو واپس لیں گے اگر سر بیسے تو کالا باگ ڈیم سے دیگر جو ہے سندھ اسیمبلی کے تاریخ یہ میں تھے پاکستان کے لیے قراردات اسیمبلی نیسی نے پیش کی تھی اگر فیڈل حکومت جو ہے اس قراردات کو امپارٹنس نہیں دیتی جیسے کہ سندھ کے لوگوں کا بھی رییکشن ہے جو نمائی دائیوان بھی ہے یہاں کا تو پھر جو ہے کیا لاعمل ہوگا کیسے جو ہے مطلب یہ معاملہ جو ہے ریزال ہوگا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ لمحے فکریہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبہ سندھ کی عوام کی ان کو فکر نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر وفاقی حکومت کو آئین فالو کرنی کی فکر نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر وفاقی حکومت کو جو آئینی قانونی اخلاقی تقاضے ہیں ان کو فالو کرنے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتی تو میں صرف افسوس کر سکتا ہوں اور میں کیا کہوں ہم نے جو قانومی طریقہ کار ہے ایک سندھ اسیمبلی کے ذریعے اس کو آج اڈاپٹ کیا ہے ہمارے ممبران قومی اسیمبلی نے وفاقی پارلیوان کے اندر قومی اسیمبلی کے اندر قراردار جمع کرا چکے ہیں اور سینٹ کے اندر ہمارے عراقین اسیمبلی نے عراقین سینٹ نے قراردار جمع کرائی ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی تمام جو آئینی ادارے ہیں آئینی طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس آرڈننس کے نفاظ کو ختم کرنے کے پروسیس انہیں سٹارٹ کر دیا اگر اس تمام پروسیس کے اندر وفاقی حکمت مضامت کرتی ہے ہماری بات نہیں زنتی تو جو اور قانومی آپشنز ہمارے پاس ہیں وہ ان کو بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں شکریہ